بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ چاول کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے اور دہی چاہیے ہمیں چار پانچ میں نے ہری میرچے لیے جائفل اور جاواتری لیے دو ٹی سپون میں نے لے لیا ہے لسن ادرکہ پیسٹ اور نمک لیا ہے سابود گرم مسالے میں میں نے لے لیا ہے دارچینی کالی میرچیں زیرا لانگ ہری لائچی اور بڑی لائچی اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے دھنیا اور ہاف ٹی سپون میں نے سوف لی ہے یہاں پہ میں نے انگریڈینٹس کو پیسٹا ہے ان کو میں بتاتی ہوں آپ کو یہاں پہ میں پیاس میں نے فرائے کرنے رکھ ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی میں گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو گولڈن کرنا ہے ہمیں اور گولڈن کرنے تک ہم فرائے کریں گے پیاس اس کے اندر میں ابھی گرم مسالہ میں نیٹ کر دیا ہے اور بہت کم ٹائم میں یہ بہت اچھی اسی ڈیش بن جاتی ہے چھولے کپ لاؤ بہت اچھا لگتا ہے بہت مزید کپ بنتا ہے اور یہ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لیسن ادھرک کا پیسٹ اور تھوڑا سا لیسن ادھرک کو اب ہم بھون لیں گے اور یہ میں نے آپ اس کی فرمائش پر بنائے تھا چھنی کپ لاؤ اور انشاءاللہ اس کی بریانی بھی بہت اچھی لگتی ہے مسالہ والی بریانی وہ بھی میں آپ لوگوں سے اس کی ریسیپی شیئر کروں گی اور چھولے ڈال کے میں بھونوں گی اور اس کے بعد میں نے ایک جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے ہری مرچیں جیفل جواتری سانف اور دھنیا کو میں نے ڈال کر دہی کی مدد سے اس کو پیس لیا تھا اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب اور اس کو ہم دہی کا پانی خوشکونے تک بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر چامل ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور ہری مرچوں کا بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور مرچیں ظاہر سی بات ہے جو لال مرچوں تھے وہ تو اس کے اندر نہیں ہیں ہم ڈالتے تو یہ ہری مرچوں کا جو ٹیسٹ آتا ہے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے اندر اب یہاں پہ اس کا پانی خوشکون گیا ہے اچھی طرح سب ہون گیا ہے تو میں نے اس میں چاوہ لیٹ کر دیا ہے چاوہ لیٹ کر کے اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا تھا چاوہ ل کے ساب سے اور اب اس کے اندر میں یخنی ڈال دوں گی اس کے اندر میں چاوہ ل کے ساب سے یخنی ایٹ کر دوں گی میرے پاس یخنی بنی رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے ایٹ کر دی تھی اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کنور کی چکن کیوبز ہوتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یخنی بنی بنائیں بھی ملتی ہیں ساشے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں پانی میں گھول کر لیکن میرے پاس تھی یخنی تو میں نے پھر وہی ڈال دی تھی ایک کپ یخنی ڈال دی تھی اور اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی اور جب پانی خوشک گیا ہے تو میں نے کھولا اور اس کو اب میں نے فوٹ کلر ڈال کر اور اب میں اس کو دم پہ لگا دوں گی اور پندرہ منٹ گزر گئے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں میرے کابلی پلاو یا کہنے چنہ پلاو یا چھولے کا پلاو ریڈی ہے بلکل اور اس کے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا خوشبو سے کہ یہ چھولے کا پلاو ہے بلکل اس کی بیف پلاو کی طرح اسمیل آ رہی تھی بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو تھی اور اب میں یہ آپ کے لئے سرف کر رہی ہوں فائنل لوک دکھاؤں گی اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا رائی تھی دہی میں میں نے زیرا ہردنیا پدینہ اور نامک ڈال کے ہری میں شرار کے اس کو پیس کے اور میں نے دہی میں اٹ کر دیا تھا تو وہ اس کے ساتھ بہت اچھا دہی کا ساتھ دہی دہی کا رائی تا بن جاتا ہے اچھا بنتا ہے آپ ضرور ہی اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت زبادست چاول بنے تھے خود اچھا ٹیسٹ آیا تھا ضرور آپ لوگ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے بلکل فریم آف کر دی ہے اور اب میں آپ لوگ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ لسن کی جو چٹنی ہوتی ہے لسن ثابت لان مرچے اور زیرے کو آپ پیس کے نمک ڈال کے تھوڑا سا وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ